اسلام علیکم مفتی صاحب میں ایک مرتبہ بس میں سفر کر رہا تھا کنر آگئے اور مجھ سے پیسے مانگے تو جب میں نے دینے سے منع کیا تو مجھے بدعا دی جب سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں کیا کنر کی بدعا لگتی ہے بہت ہی اہم سوال ہے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سفر کر رہے ہوں اور بس کے اندر کنر آگئے اور وہ پیسہ وصولی کرنا شروع کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اتنی فوقیر سے پیسے مانگتے ہیں جیسے ان کے باپ کا قرضہ وہ کہتے ہیں نکال بھائی اس کے علاوہ تیرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے شادی بیا کے میریج ہال وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں جب وہ لوگ جاتے ہیں تو وہ اتنی زبردستی پیسے مانگتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے قرضہ مانگ رہے ہوں اور ان کا ان کا ہی پیسہ رکھوایا ہوا اور ان کی ڈیمانڈ بھی بہت خطرناک ہوتی ہے ایسا بھی نہیں کہ وہ بھائی سو دو سو پان سو دے تو کہتے ہیں پانچ ہزار دو تمہارے لڑکے کا سہرہ بندر آئے تو تین سال پہلے ایسا میرے بھی ساتھ ہوا میں ایک اپنے دوست کی شادی میں گیا ہوا تھا اور میں پگڑی اگڑی باندے ہوئے تھا تو وہ یہ آگ ہے نا کنند تو وہ سمجھے کہ میری جہول میں دو شادیاں ہو رہی ہیں تو وہ ہمارے دوست کے بھی مطلب وہ بھی پگڑی اگڑی باندے ہوئے تھا اور میں بھی باندے ہوئے تھا تو وہ لوگ اس کے پاس گئے تو اس سے پیسے مانگے تو دوسروں نے ہمارے طرف اشارہ کیا کہ یہ بھی پگڑی باندے ہیں یہ بھی دولہ لگ رہے ہیں ان سے بھی پیسے وصولی کرو تو جب میرے پاس آئے تو لوگوں نے بتایا کہ بھائی یہ شادی میں آئے ہوئے ہیں یہ دولہ نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ شادی میں صرف آئے ہوئے ہیں تو یہ اتنی زبدستی پیسے مانگتے ہیں کہ جیسے ان کا قرضہ رکھایا وہ تو اگر آپ نہیں دے رہے مان لیچہ کوئی انسان پریشان ہے اس کو پیسے ہیں نہیں تو وہ نہیں دے رہا ہے تو اگر یہ بدعا دے رہے ہیں دیکھو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مظلوم کی بدعا سے بچو تو مظلوم اگر کوئی شخص ہے تو اس کی بدعا سے بچنا چاہیے کیونکہ مظلوم کی دعا یا بدعا آسمان کو چیرتی ہوئی مقبولیت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے یہ مظلوم دھوڑی نہ ہوتے ہیں یہ تو ظالم ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں دو اس کے علاوہ کوئی آپشنی نہیں ہے تو اس لیے اگر یہ بدعا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ نے نہیں دیئے یہ زبردستی کے انٹرنیشنل جو اگر انٹرنیشنل طریقے سے کوئی بھی بھیکاری ہو کوئی بھی فقیر ہو صرف یہی نہیں بلکہ کوئی بھی ہو اگر آپ سے زور زبردستی پیسے مانگ رہے ہیں اور آپ کے پاس نہیں ہیں آپ نے نہیں دیئے تو ان کی بدعا یا دعا سے کوئی فرق نہیں پا ہوتا ہے کیونکہ یہ مظلوم نہیں ہے یہ آپ کے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں ہاں اگر بلا وجہ آپ ان کو پریشان کریں ان کا مزاق بنائیں یا کسی انسان کا بھی کسی شخص کا بھی مزاق بنائیں تو ان چیزوں سے اسلام روکتا ہے اگر آپ کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اس نے آپ کو بدعا دے دی تو پھر آپ کا بیڑا غرق ہو سکتا ہے کیونکہ مظلوم کی آئے سے بچنے کا آخی علیہ السلام نے حکم دیا ہے تو اس لیے اس طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہے یہ انسان کے مائنڈ کی بات ہوتی ہے کہ رہے ہم نے یہ کام کیا تھا جب سے ہم پریشان ہو گئے تو شاید اس نے بدعا دے دی شاید ایسا ہو گیا یہ صرف مائنڈ کی پرابلم ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھنا ہے اور اپنے دماغ پہ نہیں جانا ہے اور ان باتوں پہ نہیں جانا ہے کیوں انسان ان چیزوں کا زیادہ مانتا ہے کہ میں وہاں سے گیا تھا تو ایسا جب سے ہو گیا اس نے مجھ سے یہ کہا تھا شاید کسی نے مجھے کھلا دیا شاید کسی نے میرے لئے جادو کروا دیا ان چیزوں پہ لوگوں کا زیادہ بلیو ہے تو اللہ کی ذات پہ یقین رکھنا سیکھیں اللہ کے اوپر توقل کریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ مومنوں کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوا کرتا ہے